کھانا کھانے کا ان کا وصول کیا تھا؟ ان کو کھانا کھاتے دیکھ کے کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ ان کے پاس ٹائم بہت ہے کھانا کھانے کا بہت ٹائم اور ایک طرف یہ کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے وہ کیسے کھاتے تھے وہ خود بتایا کرتے تھے کہ میں جب درسترخان پر بیٹھتا ہوں تو پہلے آگے بیٹھ جاتا ہوں کھانا آنے سے پہلے کیوں؟ اس کی ایک اپنی لذت ہے بھوپ لگ رہی ہو اور انسان کھانے کا انتظار کھانے کے انتظار کی نعمت ہے کھانے کے انتظار کی نعمت ہے کھانے کے انتظار میں بیٹھو مزا نہ آئے پیسے واپس مجھے فون کرتے ہیں میں پیسے واپس لے کے آجاو تو آپ نے اگر مجھے پیسے دی ہوں گے تو میں لوکیشن پیچ دی گا میں واپس دی جو آدم گا آپ کی پیس ہم بھی بڑے بشیار ہیں ہم لیے نہیں پیسے کسی سیاں تو وہ انتظار میں بیٹھتے تھے کہ کھانا آئے گا اب ان کے اس اسٹائیل کو دیکھ کے کیا لگے گا کیا ان کے پاس تو ٹائم بولو ادھر کہہ رہتے ہیں ملنا نہیں ہے یہ نہیں ہو کی تو بیٹھے ہیں بڑے راب پھر فرماتے ہیں جب کھانا آتا ہے تو ایک ایک لگ میں کو اچھی طرح چباتا ہوں لذت کے ساتھ آپ جلیلے لیے نگل لیں تو کھانے کا تو چبانے کے دوران مزا آتا ہے نیلنے کے بعد تو یہ ہے نا ہو بریانی مسالے والی خوشمدار دیکھ کا ڈککن ھٹا ڈڑن کی آواز آئی آتی ہے نا وہ دیکھ کے ڈککن کی اپنا مسا ہے بھائی ہلیم کی دیکھوں میں ڈڑن ڈڑن کر رہا ہوتا ہے نا ارے جب بھوک لگے اور ہلیم تھانے کسی ہوتل میں جاؤ اور وہ ڈڑن کر کے دیکھ کو ہٹاتا ہے اور ڈڑن کر کے آواز آتی ہے اور ڈڑن کر کے وہ بھی بڑے مسائے لے رہا ہوتا ہے کمبا جب یوں کر کے نکالتا ہے نا پلیٹ میں یوں کر کے ڈالتا ہے اوپر سے پھر ٹن ٹن ڈڑن اس چمچ سے نا دیکھ کو مارتا ہے وہ صرف دل جلانے کے لیے مار رہا ہوتا ہے اس کو کیسے مزے میں ہوں اس کا اپنا مزا ہے بریانی بیف بریانی ہو رواج اس میں ڈڑا ہوا ہو مسالے والی ہو گرم گرم جب دیکھ سے اُتر کے آئے اور ڈھکٹم ٹھولے بھوکوں کے سامنے پیٹ بھڑے ہوں کے کو مزا بریانی کا مزا اس کو آ رہا ہے جس کو بھوک لگ رہی ہے جس کے پیٹ بھڑے ہوں کو ان باتوں میں بڑی بلکل بھی مزا نہیں آ رہا ہوں بھوک لگی بھی ان باتوں کا مزا ہے میں تو observe کرتا ہوں لوگوں کو اگر آپ کھانے پینے کی باتیں کرو نا دس آپ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو جو زیادہ دکچسپی لے رہا ہوں ہاں فش کا اپنا مزا ہے گیوں کر کے فش پکا کے کھا اپنا مزا ہے آپ تحقیق کرو گے وہ کھانا نہیں کھا گیا آیا ہوگا حقیقت ہے اور جن کو مزا نہیں آ رہا ہوگا یار بورنگ بات ہو رہے یہ کچھ اور دار ہوگا وہ پیٹ بھڑے رہے ہوں گے یہ انسان کی پیتر ہے تو میرے بیان میں بھی ان لوگ کو مزا آ رہا ہوگا دن کے پیٹ خالی ہیں تو جب بریانی کا ڈھکن ہٹتا ہے اور دیکھ سے خوشبو کے جھوکے نکلتے ہیں ککڑ دنہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ککڑ دنہ کے چانے نوزون پتا ہے ککڑ دنہ بھئی جب کھوالی شروع ہوتی ہے نا تو آرام آرام سے ہوتا اس میں لوگوں کو مزا نہیں آ رہا ہوتا پھر جب وہ جوش میں آتنا کھڑ دنہ کھڑ دنہ کر کر شروع کر دیتے ہیں یہ ہوتا ہے جب کھوالوں کو مزا آنا شروع ہوتا ہے کھڑ دنہ اس کو ہم لوگ پھر ہم نے بچپن میں ایک استلاح بنائی تھی اور کھڑ دنہ ہو گیا آج تو میں کھوالیاں ہی سنتا ہوں سننے کو جائز بھی نہیں سمجھتا کھا کر دینا وہ سمجھ ٹیوی پہ میں نے انٹریو دیا نا کہ میں کھوالیاں سنتا ہوں تو انہیں کہا گانے یہاں تھے میں نے کہا پرانے یاد ہیں کسی نے لیا ہاں گانے یاد ہیں کھوالیاں کیا ہیں لوگ چھوڑتے نہیں تو گانے تو دبلی گارہ میں جو بھی سفر کرے گا اسے خود بہت یاد ہو جائیں گے دبلی گارہ ایسی چیز ہے جو تو ہمارے حضرت کیا کرتے تھے کھانا بھی بہت اتمنانی سے چبا چبا گئے ہر نوالے پہ اللہ کی رحمت کو سکتے اللہ تُو نے ہمیں کتنی لذتوں میں رکھا آرام سے کھا کے جب نگلتے تھے فارغ ہوتے سوچ کے یہ دعا پڑھتے تھے جلدی میں نہیں ہم تو پڑھتے ہیں الحمدللہ اللہ تمام تعریفیں بھوک کے بعد کھانے میں کتنا سکون ملتا ہے کھانے کے بعد کیسی رہت آتی ہے جس نے ہمیں کھلایا انگریز کھائے گا ڈکار مار کے نگل لائے گا زیادہ زیادہ تینکیو اس کو پیدے گا جس نے برگر اس کو دیا ہے وہ بھی فیری میں نہیں پیسوں میں دیا ہے تینکیو بہت باقی اللہ کونے کیا ہے ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہم تو کہتے ہیں بھائی یہ سب کچھ کیا چاول جس سے گریانی مسائلے والی بنی تھی ان میں پران کہہ رہا ہے ایک چیز بھی تم نے اپنے ہاتھوں سے پیدا نہیں کیے ایک چیز بھی نہیں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو کسی کارخانے میں پیدا ہو رہی ہو شکلیں تبدیل ہو رہی ہیں کارخانوں میں پیدا نہیں ہو رہی مسائلے دار کمپنی وہ بہت سے مسائلے جمع کر کے پیس کے بنا دے گی وہ پیدا کسے کی ہے اللہ پیدا کر رہا ہے ایک ایک چیز ماہ کانہ لکھوں تمہارے بس نہیں ہے تاپتی نہیں ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے ایک درخ بھی پیدا کر کے دکھا دو ایک ایک چیز خدا نے پیدا کی ان کو ملایا اور شریف بھوک ہمیں لگائی ہے بھوک کا لگنا اللہ کی نعمت ہے کتنی بڑی نعمت آپ کے بہری اٹم میں دس پلوٹ ہو لیکن آپ کو بھوک لگنا ختم ہو جائے اور کوئی کہے کہ یہ دس میرے حوالے کر دے تو بھوک لگے گی دوگے کی نہیں دوگے سب کچھ بیچ دوگے آپ بھوک کی نعمت چاہیے یہ کروڑوں کی جائدات ہیں جن پر ہم فخر کرتے ہیں یہ اللہ کی جو وہ نعمتیں جو ہماری فطرت کا حصہ ہیں ان کے مقاولینے ان کی اوقات دوٹکے کی بھی نہیں ہے کتنا مزا آتا ہے شریف بھوک کے بعد کھانا کھانے کا جتنا مزا آتا ہے تو فرماتے تھے جب میں کھاتا ہوں کتنی تسلیس ہے الحمدللہ اللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے اب آمانا جس نے ہمیں کھلایا و سا کھانا جس نے ہمیں پلایا کھانا پینا ساتھ ہی ہے یہ جو کہتے ہیں کھانے کے بعد پانی نہ بھی ہو تو یہ کوئی سنت عمل نہیں ہے اس دعا سے بھی پتا چلتا ہے اور کھانے کے بعد ہی پانی کا مزا ہے لیکن یہ وہ صورت میں ہے کہ کھایا سنت کے مطابق جتنا آج کل کھایا جا رہا ہے تو اس کے بعد پانی کی جگہ نہیں ہوتی پانی خود کنفیوز ہوتا ہے کہ میں جاؤں کہا ہوں چلا تو گیا ہوں کافی ٹائم وہ جگہ بنانے میں لگا تھا پھر وہ جا کے چاولوں کو پھڑا دیتا ہے چاول کہتے ہیں بڑی مشکل سے ہماری جگہ بنیتی ہے جس نے آکے ہمیں اور کھلا دیا ہے تو اب وہ زائر ہے پھر وہ دائیں بھائیں کھانچوں میں جا کے سڑے گا پھر وہ جب سڑے گا تو پھٹے گا یہ خط تک ہر چیز برداشت کرتی ہے فیٹ پیدا ہوگا ایک دھماکے کے ساتھ آپ ایک دن بغیر کسی بم دھماکے کے پڑ جائیں گے جو کہ پھٹ رہے ہیں حدیث میں آتا ہے پیٹ کے تینیس سے کرو ایک حصہ ہوا کے لیے چھوڑو سانس بھلو پھر نہ کھاؤ ایک تمیز سے سانس لے سکو اور ایک حصہ پانی کے لیے چھوڑو تو پھر ہے کھانے گا لیکن آج کل اسی سٹائل سے کھایا جا رہا ہے تو پھر کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے اس نیمت سے لوگ محروم ہو جاتے ہیں اور محروم ہونا چاہیے کہ کتنا پوڑ رہے ہیں لیکن آپ سنت کے مطابق خوب چبا چبا کے لذت لے کے کھائیں گے تو ایک تہائی میں ہی پیٹ آپ کا بھر جائے گا تو محسوس ہوگا اس پیٹ سے کھاتے ہیں یہ زیادہ کھالے پہیں دعا پڑتے تھے اس جس اللہ نے ہمیں کھلایا ہمیں پلایا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ اور سب سے مزیدار کام ہمیں مسلم منایا غیر مسلم ہوتے تو کھا کے اندھا کیسا شکر ادا نہیں کرتے کھاتے اور کھکار مارکے سو جاتے پوستیوں کی طرح نہ فجر کی نماز نہ زہر کی نماز نہ اللہ کا نام نہ آخر میں اللہ کی حمد و سنہ خدا کی تسم جن کے دل میں اللہ کی ذرا سی معارفت ہے انہیں بھوک کے وقت کھانا کھانے میں وہ مزہ نہیں آتا جو کھانے کے بعد یہ دعا پڑھنے میں مزہ آتا ہے یہ دعا میں زیادہ مزہ رکھا ہے اللہ نے اور یہ مزہ صرف مسلمانوں کے لئے ایمان والوں کے لئے جو غیرت مند ہوتا ہے اس کو شکر ادا کرنے کا مزہ کھانے سے زیادہ آتا ہے اور اسے پتا ہے کہ یہ نعمتیں ملیں اور شکر کی توفیق نہ ملیں اس سے بہتر ہے کہ یہ نعمتیں نہ ملتی غیرت مند آدمی کے لئے غیرت سے بڑا دنیا میں کوئی مسئلہ بولو نہیں ہوتا مسلمان کو اس پر بھی زیادہ کچھ ہی ہو رہی ہے کہ اللہ کھلا کے تو نے ہمیں کھلایا اور ہمیں یہ توفیق دی کہ اس کھانے کی جذب اس کی طرف کر رہے ہیں حقیقی خدا کی طرف جسے واقعی ہمیں کھلایا اور اس کا زبان سے شکر ادا کر رہے ہیں کیسی بلاغت ہے اس دعا میں جو نبی نے سکھائی ہے بھئی نبی یہ بھی سکھا سکتے تھے کہ کھانے کے بعد یہ دعا مانگو اس اللہ کی تاریخ ہے جس نے ہمیں کھلایا اور کھلایا بس فطرم نہ کھلا دیا پھلا دیا شکر ہے اس اللہ کا بات کیا ہو گئی ہتم لیکن نبی کی بلاغت تمام تاریخ ہے اس اللہ کے لیے جس نے کھلایا پھلایا اور ہمیں مسلم بنایا اس لئے کہ اصل شکر تو یہ ہے کہ ہمیں زبان سے مسلم بنا کے کھانے کے بعد دعا کی توفیق دے رہے ہو اصل مزہ تو اس میں ہے کیونکہ غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے کھوڑ کا شکر ادا کرتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے کوئی کروڑوں خداوں کا ہندو کہے گا اس بھگوان نے کھلایا ہمیں عیسائی کہیں گے عیسائی بن مریم بھی کھلاتے ہیں ملہد کہے گا کوئی نہیں کھلاتا یہ تو نیچر کا حصہ ہے کھاؤ پیو موج مستی کرو ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ خدا کا انکار بھی نہیں کر رہے اور مانگی اس خدا کو رہے تو حقیقی خدا ہے پتھروں کے پر ہوئے بدوں کی تعریفیں نہیں کر رہے تو اتنی تسلی سے کھاتے تھے اور پھر کھانے کے بعد اب کوئی دماغی کام بول لو یار جملہ مکمل کر لیا کرو کھانے کے بعد کوئی دماغی کام نہیں کرتے اب کھانے کے بعد آرام اگر رات کا کھانا ہے تو کچھ دیر ووکن کچھ دیر چلیں گے پھریں گے اس کے بعد سو جائے تو پہر کا کھانا کھایا ہے قیلولہ کرنا ہے آدھا پونا ایک گھنٹا سونا ہے ان کی اس ترتیب کو دیکھ کے کوئی یہ کہہ گا کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ابے ان کے پاس تو بہت ٹائم ہے کھانے کے بعد ان سے کوئی مسلے کی باپ کرو کوئی کتاب لے کر آؤ پڑھتے نہیں نہیں بھائی ہے بھائی یہ تو بہت فارے آگے ہم نے تو سونا تھا تھا ہیتنا ٹائم ہے ہروں کی علمی مشوال میں اور ہر بھائی دماغ ہو کھائے لوگ کھائے ہو کھائے ہیں کہاں کی دیر میں دیر ہے ہم نے بچوں کو کھائے ہو کھائے ہو کھائے کھائے بنانے حالے کے کوئی اپنی اکل سے بھی نہیں وہ پھر رہے ہو کھائے ہو یہاں سے یہاں تکٹنگ کرنی ہے آبی رایا پٹنگ بھی نہیں ہمارے ریلیٹیو نے بتایا کہ ہمارے بچے یونیوریسٹی میں دیر ہو رہی ہوتی صبح ناشتہ کی بغیر بھائی 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 مرین گے ایک دن دپریشن اور وہ تو کسی کو پکیس کی کسی کو بتا کسی بات کر رہو تو دنہوں نے بچہا بتایا کسی کو نہیں پتا چلے گا کوئی بات نہیں ہے میں نے کہا یہ تو بیسی تھوڑی دنوں میں بٹنے والے کھار آنے ہیں لیکن ماشاءاللہ لمبائی اور چڑھائی برابر ہو چکی تھی ٹینشن اور یہ لائف اسٹائل ہے یہ بھی انسان کو موٹا کر دیتا ہے صرف کھانے سے موٹے نہیں ہوتے صرف